ہمارے دیش میں ہمیشہ سے ایک بحث رہتی ہے کہ پیسہ کمانا اچھی بات ہے یا نہیں یہ جو مہم آیا ہے یہ آپ کو ارجط کرنی چاہیے یا اس کا تیاغ کر دینا چاہیے اس لئے اب آپ کو مشہور کتھا باچک جاہا کشوری سے جڑے ایک ویواد کے بارے میں بتائیں گے اور یہ ویواد ایک بہت مہنگے ہینڈ بیک سے جڑا ہوا ہے جسے لے کر حال کے دنوں میں ان کی بڑی آلوچنا ہو رہی ہے جاہا کشوری کی ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ایک ائرپورٹ پر دکھائی دے رہی ہیں اور ان کے پاس ایک بہت بڑے برینڈ کا ایک ہینڈ بیک ہے اور اس ہینڈ بیک کو لے کر دو طرح کے دعوے کیے گئے پہلا یہ کہ یہ ہینڈ بیک چمڑے کا بنا ہوا ہے اور جاہا کشوری ہمیشہ سے یہ کہتی ہیں کہ وہ چمڑے کا بیک یوز نہیں کرتی کیونکہ ان میں جانوروں کی خال کا استعمال ہوتا ہے اور دوسرا جو شکایت تھی لوگوں کی وہ یہ تھی کہ یہ بیک بڑا مہنگا ہے دوسری شکایت اس کی قیمت کو لے کر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہینڈ بیک کرسٹین ڈیور نام کی ایک بہت بڑی کمپنی کا ہے جس کی قیمت دو سے ڈھائی لاکھ روپے کے بیچ ہو سکتی ہے یہ بیک بہت مہنگا ہے اور آروپ یہ لگ رہے تھے کہ انہوں نے اس بیک پر اپنا نام لکھوانے کے لیے اسے کسٹمائز کرایا اور جب آپ کسی پروڈکٹ میں اپنے انصار کوئی بدلاؤ کراتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اور پیسہ دینا پڑتا ہے جس سے اس کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے اسے لے کر سوشل میڈیا پر جایا کشوری کی ٹرولنگ شروع ہو گئی لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنے پروچر میں تو لوگوں کو مو مایا سے دور رہنے کی سلا دیتی ہیں اور خود مہنگے مہنگے بیکس کا استعمال کرتی ہیں خود ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ اتنا شاندار ہے خود وہ اسی مو مایا کا تیاغ نہیں کر رہی ہیں اور لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس کا تیاغ کر دینا چاہیے جایا کشوری کی عمر صرف انتیس سال ہے اور آج کئی دنوں کی ٹرولنگ کے بعد جایا کشوری نے آج اپنا جواب بھیجا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے جیون میں انہوں نے کبھی بھی جانور کی چمڑی سے بنے یا لیدر کے کسی بیک کا استعمال نہیں کیا اور ان کا یہ بیک بھی لیدر کا نہیں ہے چمڑے کا نہیں ہے اور یہ کسی جانور کی چمڑی سے نہیں بنا ہے دوسرا انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کسی پروچن میں یہ نہیں کہا کہ مو مایا کا تیاغ کر دینا چاہیے پیسہ نہیں کمانا چاہیے یا وہ اپنے نجی جیون میں مہومایا سے دور رہتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک عام لڑکی ہیں جیسے اس دیش کی کوئی بھی انتیس سال کی لڑکی ہوگی وہ بھی ویسی ہی ہے اور انہیں بھی اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے اچھے بیگز رکھنے کا شوق ہے اور ہر جیون میں جو ہر اچھی چیز مل سکتی ہے بازار میں وہ انہیں انہیں خریدنے کا شوق ہے اور اس لیے انہوں نے اپنے لیے اچھا بیگ خریدا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ لوگ محنت کریں اپنے لیے پیسہ کمائیں اور وہ بھی ایسا لائف سٹائل رکھ سکتے ہیں میں آپ سے کبھی نہیں کہہ رہی کہ آپ پیسے مت کمائیے ارے سب مہومایا ہے سب تیاغ دو ہم نے نہیں تیاغا تو ہم آپ کو کیسے بولے سو ایہ بین ویری کلیر ڈے ون سے کہ پہلا میں کوئی سنت سادھو سادھوی نہیں ہوں میں ایک نارمل لڑکی ہوں نارمل گھر میں رہتی ہوں پریوار کے ساتھ رہتی ہوں آگے گرہست جیون پون روپ سے جینا بھی چاہتی ہوں پریوار ہے دوست ہے رشتہ دار ہے جب خوشکبری آتی ہے تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں انجوائی بھی کرتے ہیں پریوار کے ساتھ بھار گھومنے بھی جاتے ہیں یعنی ایک نارمل لائف جیتے ہیں اور یہ میں نے ہمیشہ سے کلیر رکھا ہے میں نے کبھی نہیں بولا میں سادھو یا سنسادھوی ہوں یا میں نے ویراغ یہ لے لیا ہے یا کسی کو لینا چاہیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جایہ کشوری کی عمر صرف انتیس ورش ہے انہیں اکیلے چھوڑ دینا چاہیے یہ ان کا جیون ہے انہیں تیہ کرنا چاہیے کہ انہیں کیسے کپڑے پہننے ہیں کون سا بیگ استعمال کرنا ہے انہیں اپنے جیون میں کن مولیوں کا کو فالو کرنا ہے اور وہ اپنا جیون کیسے جینا چاہتی اور جو لوگ انہیں فالو کرتے ہیں انہیں اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ جایہ کشوری اپنے نیجی جیون میں کیسی ہیں ان کی وچار کیسے ہیں وچار دھارہ کیسی ہے اصل میں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا پر لوگ اچانک راتوں رات بہت مشہور ہو جاتے ہیں ان کی فالوئنگ بڑھ جاتی ہے سوشل میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ویکتی کا ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھتے ہیں بار بار ایک منٹ دو منٹ تین منٹ کے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ پھر انہیں فالو کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ویکتی آپ کے حساب سے کام نہیں کر رہا آپ کے حساب سے نہیں چل رہا تو آپ نراش ہو جاتے ہیں